کسی بھی چیز کو آپ آخری exam کے آخری راہ تک نہ چھوڑیں identifying possible distraction یہ کافی important ہے کہ even end پہ آپ کے پاس revision اور practice کرنے کے لیے بہت سارا time ہوگا آپ کے retention cycle ہوتا ہے بار بار repeat ہونے کے وجہ سے آپ teacher کو سننے اور note ڈاؤن کر رہے ہیں تو mind آپ کے retention span کو increase کرتا ہے اور آپ اس چیز کو زیادہ دیر تک retain کر پاتے ہیں آپ apply کریں گے تو یہ آپ کے learning experience کو ایک high level تک لے گی جا سکتی ہے welcome in the first video of smart study hack series this side amal alam khatak student of a youth medical college and a student metto آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی 10 strategies بتاؤں گا جیسے even oxfords, expert teachers, researchers نے خود ہی رکومنٹ کیا ہے اور یہی strategies اگر آپ apply کریں گے تو یہ آپ کے learning experience کوئی ایک high level تک لے گی جا سکتی ہے so برا کوئی time waste کیے ہوئے let's get started strategy number one get organized اب آپ کہیں گے کہ organize کس طرح ہو let me explain point number one you should have a proper homework planner homework planner سے میں مراد ہے کہ آپ کے پاس specific ڈائری ہو جہاں پہ آپ assignments project test with deadlines note down کریں اور اسی deadline کے اندر ہی اندر consistency کے ساتھ آپ اس project کو پورا کرسکے point number two pay attention in class جو بھی آپ کو teacher ہے جو انسا بھی subject ہے وہ جس طرح بھی پڑھا رہا ہوتا ہے آپ فوکس ہو کر ایک دفعہ اس کو لازمی سنے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے الفاظ میں notes بنائیں تو یہ چیز آپ کو جو آپ کا retention cycle ہوتا ہے بار بار repeat ہونے کی وجہ سے آپ teacher کو سنے اور note ڈاؤن کر رہے ہو تو mind آپ کے retention span کو increase کرتا ہے اور آپ اس چیز کو زیادہ دن تک ریٹین کر پاتے ہیں point number three identifying possible distraction یہ کافی important ہے کہ کوئی سرور کافی آج گر ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے ایسی چیزیں جو آپ کے study کو بالکل beneficial نہیں ہے ایسی ڈیلی روٹین لائف میں جو activities ہیں جو آپ کی study کو effect کر رہی ہیں یا کوئی فائدہ نہیں دے رہی آپ نے اس کو اسی time site پہ کر دینا ہے وہ شایئے آپ کے social media accounts ہو سیلپ فون کا gaming ہو یا آپ کے friends کے ساتھ discussion ہو اگر وہ آپ کے studies کے لیے effective نہیں ہے distract کر رہی ہے تو آپ اس کو قائلی site پہ کر سکتے ہیں تو organize ہونے کے تین طریقے میں نے آپ کو بتایا ایک homework planner ہونا چاہیے آپ fully attention ہو کلاس میں اور ساتھ ہی ساتھ جو distraction ہے آپ اس کو دور کر سکیں so other hand strategy number two effective notes taking آپ کے پاس جو اس میں ہے point number one ہے وہ ہے complete and clear notes آپ کے پاس جو اتنے بھی notes ہوں آپ بنا رہے ہو گھر پہ یاد آپ within class ہو comprehensive ہو brief ہو اور complete ہو complete سے براد یہ ہے اگر آپ سے کوئی lecture رہ کیا ہو آپ kindly اپنے friends اور teachers کے ساتھ اس کو discuss کریں اور اپنے notes کو complete رکھیں اور notes اس طرح ہونے چاہیے کہ ایک systematic way میں organized ہو تاکہ جب آپ اسے revise کریں تو آپ کا پورا وہ syllabus پورے ایک course پورے ایک chapter cover ہو سکے point number two to ask question ہمیشہ class پہ question raise کیا آپ پولائٹلی confidently آپ teacher سے question raise کریں لیکن پھر بھی اگر آپ uncomfortable feel کر رہے ہو تو آپ اس کو note down کریں اپنے پاس اس میں اور class کے بعد یا کسی بھی free time میں teacher کے ساتھ اس کو لازمی discuss کریں تاکہ آپ کے جتنے بھی confusion ہو وہ آپ کی memorization سے پہلے ہی سارا topic آپ کا clear ہو جائے so effective notes ranking میں ہم نے پہر دو points کی بات کی ایک ہمارا آ گیا ہے کہ ہم نے question ask کرنے اور دوسرے ہمارے پاس complete and clear notes ہونے چاہئے strategy number three create a study schedule اب study schedule میں point number one آتا ہے plan ahead plan ahead سے مراد ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ آخری exam کے آخری راہ تک نہ چھوڑیں پہلے ہی اپنے آپ کو organize کریں regularly basis پہ اپنے topics جس طرح میں نے کہا تھا آپ کے پاس note book ہونی چاہیے آپ daily کے task جو ہے اس کو اسی deadline کے اندر fulfill کریں تو جیسے ہی آپ اس study routine میں آتے ہو تو آپ کا یہ focus ہونا چاہیے کہ ہر چیز آپ کا pre planned ہونا چاہیے آج کے task جو آپ کل یعنی کرنا ہے اس کو آپ آج wrote down کرو تاکہ آپ کے پاس پہلے سے plan ہو کہ کل میں نے کیا کرنا ہے اور کل اسی کو اسی time frame میں جو آپ نے select کیا ہے اس میں پورا کرنے کی کوشش کریں تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی time management بھی ہوگی اور کل کو exam کے دنوں میں آپ کے پاس وہ stretch نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا سارا چیزیں آپ کی cover ہو چیز کی ہوگی even end پہ آپ کے پاس revision اور practice کرنے کے لیے بہت سارا time ہوگا point number two find your optimal study time اب اس سے میری کیا مراد ہے کہ ہر student کا دن کا ایک لمحہ ایک phase ہوتا ہے جہاں پہ اس کا mind 100% focus ہوتا ہے یعنی وہ اس کا morning time ہوتے ہیں آپ کو morning persons پہ مل جاتے ہیں جو صبح زیادہ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں ایک طرف آپ کو evening یا night پہ زیادہ اچھے پڑھائی کرنے والی student مل جاتے ہیں جس طرح میں ہو تو میں رات کو اچھی study کر سکتا ہوں رات کو میرا mind زیادہ focus ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ اپنے time کو ایسے frame کو آپ کو پتہ ہو کہ کس time آپ کا time زیادہ focus ہوتا ہے ان time میں آپ اپنے جو hard chapter ہوں گے جو مشکل topics ہوں گے اس کو آپ نے اس time پہ cover کرنا ہے جب آپ کا mind 100% focus ہوگا تو یہ ہے آپ کا study schedule اور اس میں آخری point آتا ہے point number three stick to your plan آپ کے پاس ساری orderlies ہو گیا سارا کے plan آ گیا کہ کون سے time میں نے کیا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے deadlines آپ کی بلکل note point پہ ہوگی ساتھ میں آپ کا time table آ گیا کیا سلیبس cover کرنا ہے تو یہ آپ کا ایک study plan بن چکا ہے اب study plan بننے کے ساتھ آپ نے اس کو stick رکھ لیا ہے پہلی بات ہو چکے destruction سب کو آپ نے دور کر دینا ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں consistency is the king آپ consistent رہیں گے daily کا کام daily کریں گے تو آپ کی study effective رہے گی اور end پہ آپ کو بلکل stress اور time management کا کوئی issue آئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ اس کو ضرور اپنی studies میں apply کریں گے اور اگر apply کریں یا پہلے آپ apply کر چکے ہو تو comment section میں اپنائی experience ضرور شیئر کیجئے گا اور آنے والی ویڈیو کے لیے اگر آپ کوئی question ہے تو آپ comment section میں drop کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اسے next ویڈیو میں آنے والی جو series ہے اس پہ آپ اس کا reply ضرور دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو subscribe کریں کیونکہ آگے کی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا proper admission policies mbbs mbds اور جتنے بھی different fields ہیں کہ آپ اس پہ properly کس طرح apply کر سکتے ہیں universities میں کس طرح application جا سکتی ہیں اور آپ کے regular basis پہ question لیا کروں گا اور اس کا ویڈیو میں جواب دیتوں گا بیشو بیسٹ و فلنگ